آج میں اپنے کچن میں بنانے جاری ہوں بہتی زبادست ریسپی یعنی آج میں بنانے جاری ہوں مٹن کڑھائی جو آپ کھر کے مسائلوں سے بہت آسانی بلکل تیار کر سکتے ہیں اگر آپ میجرل پر نئے ہیں تو میجرل کو لائک سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی سب سے ہماری لئے پیار ہوتا ہے آپ مٹن کڑھائی کی ریسپی اینڈ تک ضرور دیکھے گا آپ کو مزہ آ جائے گا چلیے جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سیما خان ہوں کچن آج میں اپنے کچن میں بنانے جاری ہوں بہت مزیدار ریسپی یعنی آج میں بنانے جاری ہوں مٹن کڑھائی جو ایزی لی گھر کے مسائلوں سے تیار ہو جاتی ہے تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا چلی جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی دیکھیں میں نے تین کلو مٹن لیا ہے اور ایک پیالہ بھر کے میں نے اس میں آئل ڈالا ہے آئل میں بعد میں بھی استعمال کروں گی بیچ میں تو میں نے فیرحال اپنے مٹن کو گلانا ہے اس وقت تو اس لیے میں نے ایک پیالہ بھر کے آئل لیا ہے ٹھیک ہے اب اس میں میں ڈالوں گی نمک نمک فیرحال میں ٹو ٹیبل سپون بھر کے ڈالا ہے اس کے اندر وہ آپ اپنے ٹیسٹ کی مطابق ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے چلی جی تیل ڈال دیا ہے میں نے نمک ڈال دیا اب میں ڈالوں گی لیسن ادرک کا پیس کیونکہ اس سے سمیل ختم ہو جاتی ہے گوش کی میں نے ٹری ٹیبل سپون بھر کے اس میں لیسن ادرک کا پیس ڈالا ہے ٹھیک ہے اب میں ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لوں گی پہلے اس کے بعد میں اس میں پانی آٹ کروں گی اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے آپ کو کیونکہ ابھی ہمیں اس میں مٹن گلانا ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہمیں ابھی مسالے بلکل ایڈ نہیں کرنے اس میں پہلے میں مٹن کو گلاؤں گی اس کے بعد میں اس میں سپائسز ایڈ کروں گی ٹھیک ہے میں آئل اور نمک جو میں نے اس میں ڈالا ہے لیسن ادرک کا پیس جو ڈالا ہے اس میں چمچہ چلا کے اوپر نیچے میں گوش کو کر کے اچھی طرح اس کو مکس کر لوں گی تاکہ نمک سب پر مکس ہو جائے ٹھیک ہے اب میں اس کو رکھ دوں گی ڈھک کے جب تک کہ لیسن ادرک کا پانی اس میں سے اچھی طرح خوشک نہ ہو جائے لیسن ادرک گوش کا جو اپنا پانی ہوتا ہے وہ جب تک خوشک نہ ہو جائے تب تک میں اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی دیکھیں ٹائم تو ہو گیا تقریباً دس سے پنہ منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو کھول کے دیکھ رہی ہوں کہ پانی خوشک ہوا کے نہیں چاک کر لیتی ہوں پہلے میں دیکھیں ماشاءاللہ سے تقریباً پانی خوشک ہو چکا ہے لیسن ادرک گوش کا پانی جو ہوتا ہے وہ اچھی طرح خوشک ہو چکا ہے دیکھیں کیونکہ اس میں میں بھوننا ہے اب بہت دیر لگ جاتی چم سے چلاتے جاتے ہیں اس لیے میں نے تھک کے اس کا پانی خوشک کر لیا ٹھیک ہے دیکھیں پانی مکمل طور پر خوشک ہو چکا ہے اب اس میں میں دو گلاس صرف دو گلاس میں پانی ایڈ کروں گی کیونکہ ہمیں ابھی مکمل اس کو نہیں گلانا ہے اس کو ہافڈن کرنا ہے یعنی آدھا سے زیادہ اس کو گلانا ہے تاکہ ہمیں ٹیماتر کے ساتھ مسالک ساتھ بھی اس کو پکانا ہے چلے میں ڈال رہی ہوں دو گلاس پانی ٹھیک ہے میں اس کو ٹھک کے رکھ دوں گی جب تک یہ ہافڈن نہ ہو جائے یعنی آدھا نکل جائے بس کو پچھے سے تیس منٹ میں رکھوں گی ٹھیک ہے چلے جی اب یہ ٹائم پورا ہو گیا ہے اب میں اس کو چاک کر لیتی ہوں کہ ہمارا مٹن کتنا گلہ ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے مٹن ہمارا اچھی طرح ہافڈن ہو گیا ہے دیکھیں اس نے اوئل بھی کافی سارا خور دیا ہے دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ پانی ہمارا خوشک ہو گیا اور اس نے اوئل چھوڑ دیا ہے بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے اس کے اندازے چلے میں اس کو انگیٹی پر شفٹ کر دے دی تاکہ مجھے پکانے میں آسانی ہو جب تک یہ یہاں پک رہا ہے تو آپ مٹن کڑھائی کے آسانوٹ کر لیں دیکھیں میں نے تین کلو مٹن لی ہے تو اس میں میں ڈالوں گی دو کلو ٹیماتر یعنی آپ ایک کلو کڑھائی بنائیں گے تو اس میں آدھے کلو سے تھوڑا زیادہ ٹیماتر دلیں گے دیکھیں ٹیماتر کو میں نے ہاف کیا ہے سینڈر میں سے اس طرح ٹھیک ہے میں نے تھری ٹیبل سپون سابو دھنیا ٹو ٹیبل سپون زیرہ لیا ہے بھون کے سو کوٹ لیا ہے نمک آپ کم ڈالیں گے پہلے بھی ہم ڈال چکے ون اہا ہاف میں نے لیا ہلدی پاودر اور ون ٹیبل سپون کارل میچ پاودر ٹھیک ہے میں نے گرم مسائل لیا ہے ون ٹیبل سپون اور کٹی بھی مرچ لیا ہے میں نے ٹری ٹیبل سپون وہ آپ اپنی ٹیسٹ کے ساپسے ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی لیا ہے میں نے ادرک جس کو بارک بارک میں نے کٹ لیا ہے ٹھیک ہے اب میں نے لیا ہے ہری مرچے ہری مرچے لی ہیں میں نے کم دس سے پندرہ میں نے ہری مرچے لی ہیں جن کے میں نے واشکے کے رکھا ہوئے ہرا دھنیا ہرا دھنیا میں نے لیا ہے پوری فل گڑی لی ہے اس کو میں نے بارک باری کٹ لیا ہے ڈیڑھ پاؤ لیا ہے میں نے دہی یعنی ایک کلو میں آپ پکائیں گے تو ہم آدھا پاؤ ڈال سکتے ہیں اور ہز بزورت اوائل مگر کڑھائی میں اوائل اوائل کادر ڈالتا ہے چلیئے جی سٹارٹ کرتے ہیں جو ہم نے ٹیمارٹر کٹ کے رکھے تھے وہ ہاف جو کر کے رکھے تھے وہ ہم اس کے اوپر ملکل تہہ کی طرح بچھا دیں گے میں اُلٹے اس لیے رکھ رہی ہوں ٹیمارٹر کیونکہ مجھے تھوڑا سا دم دینے کے بعد اس کے اس کے اوپر سے اتارنی ہے اس لیے میں ساری ٹیمارٹر اس کے اوپر اُلٹے کر کے رکھ دوں گی اس طرح دیکھیں ٹھیک ہے اب اس کو میں رکھ دوں گی تھوڑی دیلے ڈھک کے جب تک یہ ٹیمارٹر سافٹ ہو جائے دیکھیں جب یہ سافٹ ہو جائیں گے تو میں ایک ایک ساری اسکن اس کے اوپر سے اتارنی ہے دیکھیں ٹائم ہو گیا ٹس منٹ میں نے رکھا ہے اس کو اور پھر میں اس کو کھول کے چیک کروں گی کہ کیسے لگ رہے ہیں ہمارے ٹیمارٹر کے سافٹ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے دیکھیں ٹیمارٹر کافی ہاتھ تک سافٹ ہو گئے اب میں ساری اسکن اس کی اتار لوں گے کیونکہ ٹیمارٹر اسکن بہت نقصان دے ہوتی ہے تو اس کو یوز زیادہ کرنا نہیں چاہیے چھیل کے ڈالنے ٹیمارٹر یا آپ اس کو ویسے ہی ڈال لیں تو میں سارے اسکن اتارنے کے بعد اس سب ٹیمارٹر کو کچل لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سپون کی مزے سے میں سارے کے سارے ٹیمارٹر اچھی طرح کچل دیا ہیں دیکھیں ٹیمارٹر کا اچھا خاصا پانی نکل آیا ہے دیکھیں میں اچھی طرح اس کو بھون رہی ہوں خوشبو اتنی مزے کی آ رہی ہے اس میں دیکھیں اچھی طرح بھل رہے سب سے پہلے میں ڈال گرم مسالہ جو میں آپ کو بتا چکی ہوں پھر میں ڈالوں گی میں حل دی اس کی بھی کو بتا چکی ہوں پھر سی بھی کالی مرچ میں نے ثابت گرم مسالہ اس میں شامل نہیں کیا ہے سب پس ڈال ہے کوٹی میں شامل کی ہے میں اس میں ڈالوں گی میں ثابت دھنیا اور زیرہ جو میں نے بھون کے کوٹ کے رکھا ہوتا ہے اگر آپ اس کو بھون کے کوٹ لیں تو سوٹے کرنا ہے اب میں نمک اس میں تھوڑا سا ڈال لوں گی کیونکہ میں مٹن بوائل کرتے وے نمک شامل کر دیا تھا اس میں نمک کم ڈال ہے میں اچھی طرح اس کو مکس کر لوں گی اس کے ٹیماتر بھی بھون جائیں گے اس کا مسالہ بھی ساتھ ساتھ بھون جائے گا ساتھ ساتھ ٹیماتر کو میں چل رہی ہوں تھا کہ میں نے اویل شامل کیا ایک پہلا میں اویل شامل کر دیا تھا اس ٹائم میں اچھا اویل دوبارہ ڈالا ہے سب کو مکس کر لوں گی پکا لوں گی اس کو دیکھ ماشیل سے تقریبا تقریبا گوش بھی ہمارا کل چکا ہے اب میں ڈال دالوں گی باریک کٹی ہوئی ادرگ ماشیل سے اتنا اچھا لکھ آیا ہے ادرگ ڈال کے بس میں ڈال وں گی میں ہری مرچ ہیں کو ٹی وی مرچ میں نے اس لئے کم لی ہیں کیونکہ ہری مرچ میں ڈال رہی ہیں اس کے ذات میں اچھی طرح میکس کر دوں گی اس تھوڑی دے کے لئے ڈھک کے رکھ دوں گی تاکہ اس کا آئل پورا اوپر آ جائے اور یہ بلکل دن ہو جائے دیکھیں پانچ مل ہو چکے ہیں اس کو میں کھول رہی ہوں دیکھیں ماشیل سے کتنا اچھا سالن بھنا ہے اس کو آئل بھی سارا اوپر آگیا ہے دیکھیں آپ اچھی طرح بھن چکا ہے ماشیل اللہ سے اب اس میں شامل کروں گی ہر دنیا ہر دنیا میں نے آپ کو بتا ہے میں نے فل گڑڈی لی ہے بٹن کڑھائی میں ہر دنیا زیادہ ڈالتا ہے دیکھیں میں اس کو اچھا طرح مکس کر رہی ہوں دیکھیں ماشیل اللہ سے کتنا اچھا اس کا لوگ آیا ہے اگر آپ کو آج کی میری رسی پر پسند آئی تو فرنڈز اف ایمی کی سبسکرائب کریں بیل کا وٹن نبیل بلیں چلیئے جی اللہ حافظ